مجبوری ہے آپ کی ایک وقار بٹی کیا مجبوری ہے آپ کی یہ پاکستان کا آتنکی حملہ آپ کو دیکھتا نہیں ہے آپ حماس پہنچ گئے اسرائیل پہنچ گئے مجھے بس مجبوری بتا دو مجھے بس مجبوری بتا دو وقار بٹی کی کیا مجبوری ہے کہ آپ کو پاکستان کا یہ آتنکی حملہ نہیں نظر آرہا آپ کو حماس نظر آرہا یہ مجبوری اس کی یہ ہے کہ بٹی پاکستان کا ایجنٹ ہے अरे तुम पाकिस्तान के हंदर्द हो तुम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो तुम पाकिस्तान के फैवर्ट बात करते हो तुम हिंदुस्तान का भला कभी नी चाहते हो बात हो रहे है जमूर कश्मीर्णा बात हो रियासे का تم تکارہے ہیں پوائنٹ بتائیے کیا بات کرتے ہو کیا بات کرتے ہو تم ہندوستان کو ڈیفінٹ نہیں کروگے بولیے بولیے تم پاکستان کو بتائیے بولیے تم ہندوستان میرا پاکستان کی باریشت سے سنے دیدے آپ نے بات کی کہ پاکستان کو ڈیفنٹ کر رہا ہوں دیکھئے بیرے بات سنیے پاکستان کو میں اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے ہمیشہ پاکستان کی آرمی ہو یا پاکستان کا وہ کرپٹ پرائیم نیسٹر بیٹھا ہو جو چوری کے ستارہ سیٹو کے پر پردان منتری بنا ہے میں ان کو کچھ منتا ہی نہیں جو اپنی مہو بینوں پر ظلم کرتے ہیں جو اپنے ہی لوگوں کے پر حتیح چار کرتے ہیں مجھے کیوں پاکستان کا ملا رہے ہو میں کشمیر سے ہوں بھارت سے پھر بھی پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں پھر بھی پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں بھارت سے بھارت ہے بہارت ا呼یرہ کیوں کہ آپ کے پینل کے اوپر پاکستان ہی بیٹھے ہیں وہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان پنجاب سے ہے پاکستان کو سپڑ پڑھ ماریے جواب دیجئے ان کو کشمیر کے ساتھ ہوا یہ جمہو کشمیر کے ساتھ نہیں ہوا یہ ہندوستان کے اوپر تھپڑ مارا ہو رہے کل جو سرکار بڑھ رہی تھی بھارت کی سرکار تھی بھارت کی سرکار کے اوپر اچھا اچھا ایک منٹ میرے کو یہ بتائیے ارشاہ جی یہ تو یہ تو ساری باتیں چل رہی ہیں لیکن میرے کو یہ بتائیے میرا پوائنٹ آپ نے رکھ رہی نہیں دیا آپ کے پوائنٹ پر ہم آئے آپ کے پوائنٹ پر ہم آئے آپ کھل کر اپنی بات رکھی نہیں پا رہے ہیں پلیسٹین پہنچ جاتے ہو کیا بات کروگے تو ہمیشہ تو پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے ہو میں نے ساتنگ کی حملے کے بارے میں آپ سے پوچھا آپ حواس جائے اس ساتنگ کی حملے کے بارے میں اپنی بات رکھے تیس سیکنڈ ہے کوئی نہیں بولے گا بولیے ریاسی کے اندر جو کل جانے گئی ہیں یا اس سے پہلے تھی سیونٹی کے بعد جوری پنچ کے اندر جو کلنگز باڑ رہی ہیں ڈانگری کی کلنگ ہو یا خوجیو کی کلنگ ہو کشمیر میں کلنگ ہو میں یہ پوچھوں گا اپنی سرکار موڈی سرکار سے کہ تری سانٹی کے بعد برابر جب مو کھتے کے اندر چاہے ریاسی ہو چاہے جوری پنچ کے اندر ہو یہ کیلنگز کیوں بڑھ رہی ہیں کیوں ہم اس کے پرول ہی کر پہ رہے ہیں یہ تن سو ستر پہ آگیا پھر یہ آدمی پھر یہ تن سو ستر پہ آگیا یہ دیکھو پاکستان کا ایجن ڈالے کے آگیا یہ یہ پھر پاکستان کا ایجن ڈالے کے آگیا آدمی اب میں ذرا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وقار بٹی نے جو مدہ اٹھایا ہے اس پر بھی دیکھئے ارشاد ارشاد احمد خان میں پھر سے بول رہا ہوں اور یہ پورے دیش کو دیکھنا چاہیے سننا چاہیے کہ جب میں بات کر رہا ہوں کہ آتنگ کی حملہ ہوا بچوں کی جانے گئی دس بچوں کی جانے گئی یہاں ہمارے دیش میں وقار بٹی تین سو ستر پر بات کرتے اور ارشاد احمد ہستے لگتے ہیں سمویدنا ہے شونیا ختم ارشاد بتائیے آپ کی وقار بٹی پاکستان کا ہم برد ہے پاکستان کو سمویدنا ہے ان کو بے نکاب ہونے دیجئے آج بتائیے ارشاد بولیے میں ہستا ہوں آپ کی اس چیز پر جو دوسرے کی دبان بندی کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں ایک انسان کا قتل ہم کیا کرتے ہیں میں بتا رہا ہوں ارشاد احمد کان کھول کر سنیے ارشاد احمد کان کھول کر سنیے ہم کیا کرتے ہیں یہ دو بار آپ کو بتا دیا ہے ہم نے اس سے پہلے یدو میں بھی بتا دیا ہے اور اب بھی بتائیں گے آپ صرف آتنگ کھلاتے ہیں اچھا پاکستان میں کیا ہوتا ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے آتنگ کا مطلب کیا ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں پوری دنیا میں جب بھی آتنگ کی بات آتی ہے پوری دنیا میں آتنگ کی بات آتی ہے تو کیوں پاکستان کا نام بولڈ اکشرو میں آتا ہے یونائٹی نیشنز میں مجھے بس یہ جانا ہے ارشاد ارشاد آپ اگر میری بات کا جواب دیں گے جب بھی پوری دنیا میں آتنگ کی بات آتی ہے تو پاکستان کا نام بولڈ اکشرو میں کیوں آتا ہے بتائیے صرف ہندوستان لیتا ہے ہندوستان شکریہ پاکستان کی کس نے خوشت کیا جو آپ کو بارکی ایڈنٹ پکڑا گیا تھا یہ سارے بارکی لوگ ہیں مجھے بتایا ہے کہ بچھرا خجرات کا حطاب کس نے دیا تھا موڈی کو مجھے یہ بتایا نہیں نہیں مجھے یہ بتایا انتر راستی ایسٹر پر کیوں فضیعت ہوتی ہے بار بار کیوں ایف ایڈی ایف کی گرین لسٹ میں آ جاتے ہیں میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں میں نے کہا کیوں گرین لسٹ میں آ جاتے ہیں کیوں انتر راستی ایسٹر پر کہتے ہیں کہ پاکستان آتنک کو پیدا کرتا ہے اس کا مدہ پاکستان کے اوپر ڈال دیتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایزی ہے آپ کی ریٹنگ بھی بڑھ جائے گی انڈیا کے اندر بھی وامی ایکسپ کر رہے تھے ریٹنگ بڑھانے کے لیے اس کی ضرورت دنیا میں سنو سچے دکھاتے ہیں سچے دکھاتے ہیں یہ پاکستان کے جتنے پروکتہ ہیں یہ ایل دیڈی میں بشواز کرتے ہیں لائی ڈیسٹ اینڈ ڈیسٹرپشن اور یہ جھوٹ اور فرے پھیلاتے ہیں یہ جانتے ہیں یہ دوشی ہیں لیکن یہ کہا کریں گے یہ فرے پھیلائیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں یونائٹیڈ نیشن سے حافظ سعید کو کیوں آتنکی انٹرنیشنل آتنکی گوشت کیا بتاؤ کیوں گوشت کیا بتائیں آف화 صحیح کی حافظ سعید کو کیوں آتنکی گوشت کیا یونائٹڈ نیشن سے کامل میر پترکار ہے م الدے کی بات کریے سب پر رہت جنر były انکو یہ پاکستان آرمی کے در سے یہ تھر تھر کا garbage ہیں کامل میر پترکار ہے م الدے کی بات کریے انکو پikaپ کریے میدے کی بات کریے آف Vergleich بتاؤ ю&ائٹڈ نیشن سچی بات ہیں آپ ہی کہیں گے پاکستان کی کوئی صحیح بات کرتار سنیے میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی مجبوری میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی مجبوری آنکھوں سے آسو آتے ہیں لیکن پوچھ نہیں پاتے ہیں لیکن یہ بات طے ہے یہ بات طے ہے کہ آسان یہ لوگ للے تمبردار جی للے تمبردار ہے للے تمبردار جی بچوں گمار کے خوش ہوتے ہیں ایک میں تک فائل دکھوے بچوں گمار کی حسنõesؑ واپ데یو بچوں گمار کے خوش ہوتے ہیں طور پہ گئی